مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ایک پاسی غلام فیروز نامی نے جس کی قنیت ابو لولو تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اپنے آقا کے بھاری محصول مقرر کرنے کی شکایت کی شکایت بیجا تھی اس لئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے توجہ نہ کی اس پر وہ اتنا ناراض ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا اور متواتر چھے بار کیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صدمے سے گر پڑے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی یہ ایسا زخم کاری تھا کہ اس سے آپ جانبر نہ ہو سکے لوگوں کے اسرار سے چھے اشخاص کو منصب خلافت کے لیے نمزد کیا کہ ان میں سے کسی ایک کو جس پر باقی پانچوں کا اتفاق ہو جائے اس منصب کے لیے منتخب کر لیا جائے ان لوگوں کے نام یہ ہیں اس مرحلہ سے فارغ ہونے کے بعد حرد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دی اس کے بعد مہاجرین انصار آراب اور اہل زمہ کے حقوق کی طرف توجہ دلائے اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو وسیعت کی کہ مجھ پر جس قدر قرض ہو اگر وہ میرے متروکہ مال سے عدا ہو سکے تو بہتر ہے ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا اور ان سے نہ ہو سکے تکل قریش سے لیکن قریش کے سیوا اور کسی کو تکلیف نہ دینا سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر بھٹ کے روز حملہ کیا گیا اور جمعات کے روز جہاں بحق نوش کیا ابن اسیر رحمت اللہ علیہ کے مطابق سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تھی چھبیس دلحجہ کو حملہ ہوا حملے کے بعد انتیس دلحجہ تک زندہ رہے اور ایک محرم الحرام کو وفات بائی اور دفنایا گیا اللہ رب ورجات ہم سب کو صحابہ کرام وعید رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی آتا فرمائے آمین پیارے ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند نہیں ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان دبانا مت بھوریں تاکہ آپ تک ہر آنے باری نئی نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس پہنچ سکیں تب پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ